محولیاتی آلودگی کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک بر میں بلدیاتی اختیارات کا سنگین مسئلہ ہے اور آرٹیکل 141 کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سیڈی اے کا اپنے ملازمین پر کوئی کنٹرول نہیں کلرک چیئرمن سے زیادہ طاقتور ہیں سپریم کورٹ نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر سٹون کرشنگ روکنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں محولیاتی آلودگی کیس کی سماعت کی چیئرمن سی ڈی اے آمیر احمد علی نے عدالت کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہائیوے کو بنانے جا رہے ہیں تاہم فنڈز کی کمی کا سامنا ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ سی ڈی اے کا اپنے ملازمین پر کوئی کنٹرول نہیں چیئرمن سے زیادہ کلرک تاکرور ہے چیئرمن سی ڈی اے نے کہا کہ جن کا تبادلہ کرتا ہوں وہ حکم امتنہ لے آتے ہیں کرپ ملازمین اور افسران کے کیسز ایف آئی اے کو بھیجوا رہا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ تمام تبادلوں پر جاری حکم امتنہ ختم کر دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی سنتوں کو نہ چلائیں جو اسلام آباد کو آلودہ کریں پیر الملک سے زائد المیاد اشیاء مگوائی جا رہی ہیں دبائی والے اپنے ایکسپائر چیزیں پاکستان بھیجوا دیتے ہیں اسلام آباد کی اپنی فوڈ آتھارٹی بنائیں جو چیزوں کا جائزہ لے چیف جسٹس نے کہا کہ ائرپورٹ سے ایوان صدر تک ہر جگہ قومی پرچم لگے ہونے چاہیے اسلام آباد میں کم از کم پچیس سے تیس ہزار لاہور میں پچاس ہزار کوئیٹا اور پشاور میں بھی دس بیس ہزار اسلام آباد جبکہ کراچی شہر میں کم از کم ایک لاکھ قومی پرچم لگنے چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ آلودگی کے لحاظ سے اسلام آباد بدتری اندار الحکومت ہے اس شہر کا کوئی میار تو بنائیں شہریوں کو سہولتیں فراہم کریں لوگوں کے لیے بیٹھنے چلنے اور تفریق کی جگہ ہونی چاہیے یقینی بنایا جائے انڈسٹریل ایریے میں ماہولیتی آلودگی کے خلاف قوانین پر عمل ہوگا عدالت نے میر اسلام آباد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد والوں کو ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دیتے کچھ نہیں کرنا تو کم از کم رکشہ ہی چلا دیں تاکہ خواتین محفوظ سفر کر سکیں اب سڑکوں سے نکل کر سکائی اور زیر زمین ٹرین کی طرف آئیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ملک بھر میں بلدیاتی اختیارات کا سنگین مسئلہ ہے اور آرٹیکل ایک سو چالیس ایک دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بلدیاتی اختیارات کا رونا صرف اسلام آباد کا ہی نہیں پورے ملک کا ہے سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کی منتقلی پر سیکٹری داخلہ سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹری داخلہ پیش ہو کر بتائیں کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے پر عمل درامت کے لیے کیا اقدامات کیے سپریم کورٹ نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر سٹون کرشنگ روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے حکمتیں فوری طور پر کرشنگ روکنے کے لیے اقدامات کریں جہاں کرشنگ ہوئی وہاں پر شجرکاری یقینی بنائی جائے